کوئی ہے بڑے عدیب کی وَالْبَلَدَ الَّذِي عَاشَ فِيهِ شَائِرِ اور وہ شہر دیکھے جس میں کسی شائر نے زندگی گزاری ہے فَيَشُدَّ الرِّحَالَ اور پھر وہ شد رحل کرتا ہے یعنی تخت سفر بانتا ہے وَيُنْفِقَ الْأَمْوَالَ اور مال خرچ کرتا ہے لِيَصِلَ إِلَيْهِ تاکہ اس شہر تک پہنچے فَيَسْتَحْلِيَا مَرَارَتَ التَّعَبِ اور وہ شیری سمجھتا ہے میٹھا سمجھتا ہے وہاں پہنچنے کے راستے میں جو تھکن کی کڑواہٹ اس کو پیش آتی ہے وہ سب اس کے نزدیک میٹھی ہو جاتی ہے وَيَسْتَحِينَ بِمَشَقَّاتِ السَّفَرِ اور وہ آسان اور سہل سمجھتا ہے تمام صعوبتوں کو جو سفر میں پیش آتی ہیں فَقَيْفَ لَا يَذُوبُ قَلْبُ الْمُسْلِمِ شوقا اِلَى الْبَلَدِ الَّذِي وَتِغَى اَرْضَهُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیوں نہ ایک مسلمان کا دل شوق کے مارے پگھل جائے اس شہر کے شوق میں جس کی سرزمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے ہوں حبیب کل مسلم جو ہر مسلمان کی حبیب ہیں وَنَشِقَهَوَاَهُ جس کی ہوا میں سانس لی ہوں انہوں نے وَشَرِبَ مَاَأَهُ جس کا پانی پیا ہو يَمْشِي مِنْ حَيْسُ مَشَلْحَبِیبِ وہ وہاں چلے جہاں اس کے حبیب چلے ہو يُصَلِّ حَيْسُ صَلَّهُ وَوَاں نَمَاز پڑھے جہاں اس کے حبیب نے نماز پڑھی ہو يَدْخُلُ مِنْ حَيْسُ دَخَلَيُمْ مَحَاجَرَ مِنْ مَكَّةِ وہ داخل ہو وہاں سے جہاں سے حبیب داخل ہوئے تھے مدینے میں جب وہ مکہ سے حجرت کر کے آئے تھے تو وَيَخْرُجُ مِنْ حَيْسُ خَرَجَةِ اور وہ وہاں سے نکلے مدینے سے اس جگہ سے جہاں سے وہ نکلے تھے عہد میں جانے کے لئے جب وہ عہد کے لئے گئے تھے تو يَشْهَدُ مَكَانَ الْمَعْرَكَةِ وَيَقِفُ عَلَى اَجْدَاسِ شُهَدَاءِ وہ معرکے کی جگہ کو دیکھے مشاہدہ کرے اور شہداء کی مقبروں پر کھڑا ہو اجداس منِ اَقْبُور جدس کی جمع وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ثمَّ يَعُودُ إِلَى الْرَوْضَةِ پھر اس روزے کی طرف واپس آئے التي حلت في هذه الارض یعنی ریاض الجنہ جو کہ اس زمین میں اتر آیا ہے روزہ اور وہی قطعتن اور حالاکہ جنت خلد کا حصہ ہے یعنی ریاض الجنہ ثمَّ يَقِفُ عَلَى الْغُرْفَةِ پھر اس کمرے پر کھڑا ہو اللَّتِ اَحْتَوَتْ جَسَدَهُ حَيَّن جس کمرے نے آپ کے جسدِ اتھار کو زندگی کی حالت میں پناہ دی تھی اور آپ کو اپنے اندر سمویا تھا ثمَّ اُغْلِقَتْ عَلِهِ مَيِّتًا اور جو کمرہ آپ کے اوپر مرنے کے بعد بند کر دیا گیا ہے اور اب قیامت تک نہیں کھولا جائے گا فَيَقُولُ پھر وہ کہے السلام علیقا یا سیدی یا رسول اللہ اِنِّي لَسْتُ أَنسَا مَا شَعَرْتُ بِهِ لَمَّا وَقَفْتُ هَذَا الْمَوْقِفَ اَوَّلَ مَرَّتِم فَمَا لِيَ الْآنَ لَا أُحِسُ مِثْلَ ذَلِكَ الشَّوْقِ وَلَا أَشْعُرُ بِمِثْلِ تِلْكَ الْفَرَحَتِ میں نہیں بھول سکتا ان احساسات کو ما شعارتو بھی جو میں نے محسوس کیے جب میں اس جگہ کھڑا ہوا لَمَّا وَقَفْتُ هَذَا الْمَوْقِفِ اس جگہ کھڑا ہوا پہلی بار فَمَا لِيَ الْآنَ تو اب کیا ہو گیا ہے مجھے لَا أُحِسُ مِثْلَ ذَلِكَ الشَّوْقِ کہ وہ شوق میں محسوس نہیں کرتا ہوں وَلَا أَشْعُرُ بِمِثْلِ تِلْكَ الْفَرَحَةِ اور وہ فرحت و انبسات کی کیفیت اب مجھے محسوس نہیں ہوتی پہلی بار میں ہوا تھا مَا لِي أَقْرَوَ هَذِهِ الْأَشْعَارَ الْحِجَازِيَّاتِ الَّذِي كَانَتْ تَحُزُّ قَلْبِ مِثْلَ هَذِّ الْفَاللَّاحِ الشَّجَرَةَ الْمُسْمِرَةَ فَتَسَاقَتُ بِالْقَلْبِ الْعَوَاطِفِ وَالْخَوَاطِرُ الْعُلُوِيَّةِ السِّمَارِ النَّازِجَةِ کیا بات ہے کہ اب میں وہ حجازی اشعار پڑھتا ہوں جو کہ میرے دل کو جھنجوڑ دیتے تھے تحض و قلبی جیسا کہ کسان ہلاتا ہے فلدار درخت کو مثل حضی الفاللہ الشجرت المصمرتہ الشجرت المصمرتہ کیوں آ رہا ہے الشجرت المصمرتہ پر کس کا مثل حضی یہ حضی کیا ہے فیل ہے کون سا فیل مثل حضی مصدر ہے تو الشجرت کیا بن رہا ہے تم بتاؤ تم بتاؤ مفعول کس کا اقراؤ کا مصدر مصدر ہے وہ مصدر کیا کرتا ہے مصدر بھی اپنے فیل کی مانین عمل کرتا ہے الفاللہ کیا ہے مثل حضی الفاللہ اصلا کیا ہے حض کا فائل ہے لیکن ابھی فائل کا وہ اعراب نہیں آ رہا ہے وہ مظافلے بنا دیا فائل کو اصلا کیا ہے وہ فائل لیکن ظاہری طور پر وہ مظافلے ہو گیا تو اعراب مظافلے کا آئے گا لیکن تقدیراً وہ کیا ہے فائل ہے رفع تقدیراً الشجرت المصمرتہ یہ ظاہری بھی اور رقدیری یہ دونوں مفعول ہیں تو وہ میرے دل کو ہلاتے دیتے جیسے کسان پلدار درخت کو ہلاتا ہے پتساقت فی القلب اور دل میں پھر گر جاتے تھے جذبات الخواتر علویہ اور عالی احساسات پکے ہوئے پھل کی طریقے سے قسمار ناظیجہ مالی اقرعوها اليوم کیا ہو گیا ہے کہ آج وہی اشعار پڑتا ہوں فلا تہز من القلب اللہ غسون تو دل میں صرف شاخوں کو ہلاتے ہیں وہ پتجر ردہا اور ان شاخوں کو پتوں سے خالی کر دیا ہے شتاو العمر عمر کی پتجر نے عمر کے پتجر کے موسم نے فعادت حطا بن اور اب وہ لکڑی بن گئی ہیں مطلب اب کچھ احساسات پیدا نہیں ہوتے کہنے کا مطلب اب خالی کھولی دل دل بچائے جیسے درخت میں پھل ہو تو ہلا ہوگے تو پھل گریں گے ایسی دل اگر جذبات سے پور ہو تو جذبات گریں گے اور جذبات ہی نہیں ہوں گے تو خالی ٹہنیا ہے تو کیا گریں گے یہ سمجھ مثال دے رہے ہیں کیا یہ طول مقام کی وجہ سے ایسا ہوا طول قامت کی وجہ سے زیادہ ٹھیرنے کی وجہ سے یا غفلت قلب کی وجہ سے ہو رہا ہے یا زمانے نے مجھے بگاڑ دیا یعنی دنوں کے مرور میں بگڑ گیا ہوں دن کے مرور سے یا کہ یہ بات ہے کہ ہم پہلے خوشکی میں چلتے تھے سہرہ میں طریق مدینہ میں کئی کئی ہفتوں شوق ہماری حدی خانی کرتا حدی خانی مطلب شوق آگے بڑھاتا وہ محرک بنتا جیسے حدی خانی کرنے سے اونٹ کیا ہو جاتے ہیں تیز ہو جاتے ہیں اسے شوق سے آدمی کیا ہو جاتا ہے تیز ہو جاتا ہے شوق ہماری حدی خانی کرتے یعنی آگے بڑھاتا وَيَجْزِبُونَ الْحَنِينَ اور اشتیاق وہ ہمیں کھیچتا مدینہ کی جانب تموج فی النفوس عالا فالخواتر اور دلوں میں ہزاروں احساسات موجزن ہو جاتے فَسِرْنَا نَأْتِيْهَا فِي سَعَاتَئِنَ تو اب ہم مدینہ آجاتے ہیں دو گھنٹوں میں او سلاسے ساعتین یا تین گھنٹوں میں ایر پہ بیٹھے ہوائی جاز میں دو تین گھنٹوں پہنچ گئے نَسْعَدُ سُلَّمَتْ تَيَّارَ ہوائی جاز کے سیڑھی پر قدم رکھا چڑھے شام اور مصر میں ہوائی جاز پر سیڑھی پر چڑھ گئے مطلب اس میں بیٹھ گئے ہوائی جاز میں فَلَا نَقَادُ نَفْرُغُ مِنَتْتَّامِ کھانا آیا کھانا کھایا کھانے سے فارغ نہیں ہو پائے تھے وَنَسْتَرِحَ سَعَاتَن اور تھوڑی دیر گھنودگی لے لی آرام کر لیا اللہ المانام سو گئے اور پھر لو جدہ آ گیا اور تیارے کے سلم سے سیڑھی سے اتر گئے کہاں جدہ میں مطلب دیکھتے ہی دیکھتے آ جاتا ہے پہلے تو بہت لمبا چلنا پڑتا تھا تو شوق کی حکومت ہوتی تھی اب وہ آسانی کی وجہ سے جیسے ابھی بتایا کہ آسانیاں ہو گئی ہیں تو کیا ہو گیا ہے ابھی کیا پڑھاتا علم مفقود ہو گیا ہے مطلب وہ جدہ جہد نہیں رہی وہ کابیش نہیں رہی وہ جذبہ نہیں رہا کیونکہ سہولتیں جذبے کو ختم کر دیتی یہی بات یہ ہوئی پہلے سفر میں مشقت ہوتی تھی جذبات کی فراوانی ہوتی تھی اور اب آسانی ہوتی ہے تو جذبات بھی سرد پڑ گئے ہیں ربحنا الوقت وخسرنا العواطف والتعملات وقت کا تو فائدہ ہو گیا ہے ہمیں لیکن جذبات اور تعملات و تأثیرات سے محروم ہو گئے ہیں افکار اور جذبات کا خسارہ ہو گیا ہے ربحنا الوقت بلکہ ربحنا الوقت بھی کیا کہو ربحنا السہولت وخسرنا العواطف والسہولات لقد کیت تو افقد سیقاتی بنفسی سہولتوں سے وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے بلکہ زیان الوقت ہو رہا ہے اب تو سہولتوں سے لقد کیت تو افقد سیقاتی بنفسی قریب تھا کہ میں اپنا اعتماد کھو دیتا اپنے نفس پر ولیکنی لما قرأتو کتابا کا لیکن جب میں نے تمہاری کتاب پڑھی ابو الحسن اطریق الی المدینہ احسستو بشوق تو میں نے محسوس کیا شوق کو یعو دوبارہ لوٹ رہا ہے فیعتلی جو بنفسی اور میرے دل میں وہ جھنجوڑ رہا ہے میرے دل میں وہ موجزن ہو رہا ہے اپنی کارفرمائی کر رہا ہے اثر کر رہا ہے اعتلاجہ سخت اثر کرنا اراج کرنا میرے دل میں اپنا وہ اثر چھوڑا ہے اپنا اثر دکھا رہا ہے فعلم تو تو میں سمجھ گیا کہ میرا دل ما خلا من جوہر الحب جوہر محبت سے خالی نہیں ہوا ہے کس سے خالی نہیں ہوا ہے جوہر محبت سے وہ کہاں گیا ہے ابن حسین کدھر گیا ادھر ہے چاہیدھر بیٹھ گیا کہ ادھر نہیں دیکھیں گے مولانا ادھر مجھے ہی دیکھتے تھے ادھر بیٹھ گیا ما خلا من جوہر الحب میرا دل کیا ہو گیا ہے جوہر محبت سے خالی نہیں ہوا ہے ولیکن حموم العیش لیکن زندگی کے افکار اطول الالفہ اور یہ معنوس ہو جانے کی توالت نے زیادہ دیر تک معنوس ہونے نے قد غطیا جوہرہو جوہر قلب کو ڈھک دیا ہے بالغبار اس سے غبار سے تو تمہاری کتاب نے ہٹا دیا انجوہری جوہر محبت سے الغبار کیا ہٹا دیا ہے غبار کو ہٹا دیا ہے لقد قد افقد اسی قطی بالعدب میں عدب سے اپنا اعتماد کھونے والا تھا ہینہ لم اعود جب میں ہو گیا تھا کہ نہیں پاتا تھا اندل ادابا ادابا کے پاس ہزی نغمت العلویتا وہ آلہ نغمہ اللہ تی غنہ بہا شعرہ جو شعرہ نے گایا ہے شریف رضی سے لے کر برعی تک لیکن جب میں نے تمہاری کتاب پڑھی تو میں نے وہی نغمہ پا لیا وجدتہا میں نے وہ نغمہ نصر کی شکل میں پایا لیکن وہ شعر وہ شعر کی صفات رکھتا ہے اللہ نو بغیر نظام لیکن قافیہ اور وہ جو روی ہوتا ہے اس کے بغیر ہے وہ یعنی شعر کی جو وہ تی لڑی وہ نہیں ہے نصر ہے لیکن شعر کا مزہ دے رہا ہے قافیہ اور سجا نہیں ہے فیاء اب الحسن تو اے اب الحسن تمہارا شکریہ انرددتا علیہ سقاطی بنفسی کے خود اعتمادی آپ نے بحال کی اور میرے عدب پر آپ نے اعتماد بحال کیا اور رہی بات مقدمہ جو آپ نے مطالبہ کیا ہے فعافینی منہا تو مقدمے سے مجھے معاف رکھو مقدمے سے مجھے معاف رکھو مقدمہ ہی لکھ دیا ایسے لکھ رہے ہیں لیکن یہی مقدمہ ہو گیا فعافینی منہا تو مقدمے سے کیا رکھو مجھے معاف رکھو لئنکا لست فی حاجتینی لئیہا کیونکہ آپ کو مقدمہ لکھنے کی کیا نہیں ہے ضرورت نہیں ہے آپ کی کتاب کو و لا يحتاج علیہ حضر کتاب اور اس کتاب کو میرے مقدمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے المقدمات فی الكتب کیونکہ کتابوں میں مقدمہ کل وسیط فی التجارہ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تجارت میں ایجنٹ ایجنٹ تعریف کراتا ہے بھئی یہ ایسا ہے یہ مال ایسا ہے یہ آیا ہے ان کے پاس اچھا مال ہے یہ اچھا کسٹمر ہے ایک دوسرے کو یہ اچھی کتاب ہے مقدمہ نگار تو بڑا دیتا ہے مقدمہ نگار مشہور ہوتا ہے رائٹر جو تھوڑا مغمور ہوتا ہے غیر مشہور تو مشہور والے سے لکھا دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ اچھے آدمی ہم جانتے ہیں یہ بھی اچھے مہنتی ہیں جیسے مطلب ہم تعریف کر رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بڑے ہوں گے تو تجارت میں جیسے ایجنٹ ہوتا ہے ایسا مقدمہ کی حصیت ہوتی ہے تاجیر اس کو یا طلب ہوا مقدمہ چاہتا ہے نیا تاجیر ترویج البزا اپنے پروڈکٹ کو رائج کرنے کے لئے المجھولہ جو اپنا پروڈکٹ غیر معروف ہے اس کو سامان کو رائج کرنے کے لئے تو اب بیچارہ ایجنٹ کیا کرے گا ازا فما زیسنہ الوسید ازا کان المستحلکون جبکہ کسٹومر یعرفونت تاجیر تاجیر کو زیادہ جانتے ہوں اکثرہ ممائی عارفونو ہوا جتنا ایجنٹ کو نہیں جاتنے وہ اتنا تاجیر کو جانتے ہیں ایجنٹ کہے گا یہ بڑا اچھا کام ہم تو معلوم جانتے ہوں ان کا کام تو بہت اچھا ان کا پروڈکٹ ہم جانتے ہیں تو آپ تو خود مجھ سے زیادہ معروف ہیں وَيَحْرِسُونَ جب کسٹومر مستحلک منے کسٹومر وہ ہلاک کرتے ہیں مطلب استعمال کرتے ہیں کسٹومر کو کہتے ہیں مستحلک استعمال کرنے والے لوگ وَيَحْرِسُونَ اور جو سامان خریدنے کے زیادہ حریصوں جتنا کہ تاجر بیجنے کا حریص نہیں ہے ہمیں دے دو ہمیں دے دو کتاب آتی نہیں ہے کہ سب بک جاتی ہے اور جو بچارے سامان جن کا اچھا نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ بہت اچھی کتاب ہم نے لکھی ہے لے لو صاحب لے لو یہاں دے لیں گے دیکھیں بھی پیسے نہیں لائیں لے لو آپ ہی نام میں دے دینا اس کو آج کر لوگ کہتے ہیں جس کو کتاب لکھ دیتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کے مدرسے میں سو نسخے لے لو ہی نام میں باٹنا ہمارے کتاب یہ سارا کمانا نہیں استعمال ہم ہم لماعود یعنی لم ابقا نہیں بچا